حضر آپ السلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنیاں آج یہ تک چلتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے سب سے بڑی خبروں میں آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ ساپ کس طرح کے ہوتے ہیں پربنی شہر میں سات ڈیسمبر دو ہزار باویس کو امبیکہ نگر اور گجان نگر یہاں سے جس طرح سے ساپوں کو رسکیو کرتے ہیں ساپوں کو رسکیو کرنے کے بعد میں پربنی زلے کے الگ الگ ایریوں کے جنگلات میں لیا کر یہ محفوظ طور پر یہاں پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں جس طرح سے ساپوں کو رسکیو کرتے ہیں اور ساپوں کو رسکیو کرنے کے بعد میں یہ لوگ پوری طرح سے ان ساپوں کو محفوظ جگہ پر لیا کر چھوڑ دیتے ہیں جس طرح سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھ ڈیسمبر دوہزار بابیس کو پربنی شہر کے امبیکہ نگر اور گجانن نگر یہاں سے ساپوں کو ریسکیو کیا گیا اور ساپوں کو ریسکیو کرنے کے بعد میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شو چوہن پاٹھل انہوں نے ساپوں کو ریسکیو کرنے کے بعد میں پوری طرح سے انہیں محفوظ رکھا ہے لگ بگ یہ ہمیشہ ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ میں رامی شہر کرسائد کر یہ اور شو چوہن پاٹھل دو سرپ مطر ہے اور جس طرح سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت اچھی انداز میں یہ کام کرتے ہیں شو چوہن پاٹھل نے امبیکہ نگر اور گجانن نگر یہ دو ایریوں سے ساتھ ڈیسمبر دوہزار بابیس کو ساپوں کو ریسکیو کیا اور ساپ کو ریسکیو کرنے کے بعد نے ایک دھامنزادتی کا ساپ جو لمبا ہوتا ہے لگ بگ ساتھ سے آٹھ فٹ کا یہ ساپ رہتا ہے اور دھامنزادتی کے ساپ کو بھی جو وشاری ساپ نہیں ہوتا ہے اس ساپ کو بھی شو چوہن پاٹھل انہوں نے ریسکیو کیا اور شو چوہن پاٹھل نے ریسکیو کرنے کے بعد میں اسے پانی پلا کر کس طرح سے اسے محفوظ رکھا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پانی ایک بکیٹ میں پینک پانی رکھا ہوا اور اس بکیٹ کے پانی کو پوری طرح سے اس ساپ کو پلایا جا رہا ہے شو چوہن پاٹھل سرمیتر ان کے جانب سے سرمیتر جس طرح سے کام کرتے ہیں ساپوں کے حفاظت کرنے کا ان کا کام ہے اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھ ڈیسمبر 2022 کو پربنی زلے کی جنتور تعلقے میں مالے گاؤ پاٹھی کے پاس میں ایک ساٹھ ورش ورد کا موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جگہ پر ہی مرتی ہو گیا ہے جنتور جالنا مہا مارک پر مالے گاؤ پاٹھی کے پاس میں دو موٹر سائیکل کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بچی جو گمبی روک سے زہمی ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ میں ساٹھ سال کے عمر کے جس طرح سے ارجن کشن راؤ داؤنڈ یہ جگہ پر ہی ان کی مرتی ہو گئی ہے ان کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بچی عشوری بھگوان داؤنڈ اسے ہاؤسپیٹل میں لے جایا جا رہا تھا اور ہاؤسپیٹل میں جنتور کے ہاؤسپیٹل میں لے جانے کے بعد میں اسے اسے گھر پر لی آیا جا رہا تھا جیسے یہ گھر کی طرف پہنچے مالے گاؤ پاٹھی کے پاس جنتور جالنا روڈ پر مہا مارک پر مالے گاؤ پاٹھی کے قریب ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ارجن داؤنڈ ان کا جگہ پر ہی مرتی ہو گیا ہے جس طرح سے یہ لوگ یہاں پر انہیں لائیا گیا ہے جنتور کے گرامین اسپیٹل میں جیسے ہی ارجن داؤنڈ انہیں لائیا گیا ہے جنتور یہاں کے گرامین رگنا لے کے ڈاکٹر انیف خان اور پریچاری کا مطے شیخ اخیل انہوں نے جیسے ہی انہیں ارجن داؤنڈ انہیں چیک کیا چیک کرنے کے بعد میں انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا ہے اشوری داؤنڈ ان پر علاج جاری ہے اب گھات میں جیسے ہی دو موٹر سائیکل آئے اور ایک دوسرے سے بھڑے ایک دوسرے سے بھڑنے کے بعد میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ارجن داؤن ان کا جگہ پر ہی مرتی ہو گیا پربنی شہر کا استعماء پربنی شہر کے استعماء کی ہر کسی کو کام لگ گیا ہے اور جیسے ہی پولیس محکمے کے لوگ یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری طرح سے یہ لوگ یہاں پر استعماء میں آواجہی کرنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ استعماء سات اور آٹھ ڈیسمبر دو ہزار باویس کو ہے سات ڈیسمبر سے استعماء شروع ہو گیا ہے اور آٹھ ڈیسمبر دو ہزار باویس کو پربنی اور ہنگولی دو زلوں کے استعماء کی دعا ہے اور دعا کے دوران جس طرح سے کیر کیا جا رہا ہے آپ کو نظرہ بتا رہا ہے یہ نظرہ رات کے وقت کا نظرہ ہے استعماء کا سات ڈیسمبر دو ہزار باویس کو ہمارے ایک چاہنے والے پربنی آج تک کو چاہنے والے ایک ویورس نے یہ ویڈیو ہمیں بھیجا ہے اور جس طرح سے یہ رات کا نظارہ آپ کو بتایا جا رہا ہے پربنی آج تک پر کہ کس طرح سے یہاں کا نظارہ دیکھ رہا ہے استماعہ کا بہت زمیداری سے ہمارے ایک چاہنے والے ویورس نے یہ سپیشلی ہمارے لیے پربنی آج تک کے ویورس کے لیے بھیجا ہے آپ کو یہ نظارہ بتا رہے ہیں اور آج لگ بگ دن بھر آٹھ ڈسمبر 2022 کو ہم پوری طرح سے پربنی آس تک پر لائٹ لکاس کریں گے اس استعمال کا انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور کب کہاں کیا ہو جائے گا یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے ایک وائرال ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دو لوگ کھڑے میں اور کس طرح سے اس ویکتی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ویکتی کے آنگ پر بجلی کا تار گرہ ہے اور بجلی کا تار گرنے کے بعد میں کس طرح سے یہ ریلو اسٹیشن پر ہی پلیٹ فارم پر ہی کس طرح سے گر گیا ہے اچانک بجلی کا تار گرنے کی وجہ سے یہ ویکتی کس طرح سے مرتو ہو گیا ہے آپ یہ نظرہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کہیں پر ایسی کوئی گھٹنا دور گھٹنا ہونے کے آشنکہ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کھڑے نہ رہیں یہ ویڈیو پوری طرح سے وائرال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پربنی آج تک پر کہ کس طرح سے یہ ویڈیو وائرال ہو رہا ہے اور جو دو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان دو لوگوں میں سے ایک ویکتی کس طرح سے آگے کی کرنڈ کی چپٹ میں آ گیا ہے اچانک تار توڑ گیا ہے ریلو اسٹیشن پر اور اچانک ریلو اسٹیشن پر ایک بجلی کا تار توڑنے کی وجہ سے ایسے یہ گھٹنا ہوئی ہے پربنی شہر کے جنتو روڑ یہاں پر تھاکرے کمان کے پاس میں حضر سنجیب بندو جادو ان کے گھر کے پاس میں تھاکرے کمان ہیں اور تھاکرے کمان کے پاس میں پیچھا کر کر لگ بگ چار لاکھ روپے کا گھٹ کا ضبط کیا گیا ہے اور نانلپیٹ پولیسٹیشن کی جانب سے جس طرح سے یہ چار لاکھ روپے کا گھٹ کا ضبط کیا گیا ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں کاروائی کی گئی ہے گھٹ کا بندی تو کی گئی ہے لیکن گھٹ کا بندی کرنے کے بعد یہاں پر جس طرح سے لوگ دھڑلے سے چوری سے گھٹکا لاکر بیچ رہے ہیں اور سینے اسٹائل سے اس چارچہ کی وہان کو پکڑا گیا ہے اس کا پیچھا کیا گیا ہے اور پیچھا کرنے کے بعد میں تین لاکھ چھنو ہزار روپے قیمت کا گھٹکا پکڑا گیا ہے پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر یہ گھٹنا ہوئی ہے اور جس طرح سے یہاں پر اسے پکڑا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سال ڈیسمبر دو ہزار باویس کو کس طرح سے یہ گھٹکا پکڑا گیا ہے نانویلپیٹ پولیس کی جانب سے اس مدیمال کو ضد کیا گیا ہے پاتھری روڑ مارک سے جیسے ہی پربنی میں گھٹکا لیا جا رہا تھا اسی معلومات پولیس کو ملی ملنے کے بعد میں انہوں نے نانویلپیٹ پولیس اسٹیشن کے پولیس نرکشک شہماندان چورے ان کے مار درشن سائیک پولیس نرکشک کروشنا گھائیوٹ اسی کے ساتھ پولیس کرمچاری سنتوش سانپ کداری رنشور بیڑکر کارے پوار نلیس کامڑے ان کے پتھک نے پاتھری روڑ کے وساوہ کارنر یہاں پر پوری طرح سے چوکی کو یہاں وساوہ چوکی سے پیچھا کیا اور پیچھا کرنے کے بعد میں اسے پلاننگ کر کے ایم ایچ چودہ ایف سی دو زیرو 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 اس کرمانگ کی کار کو حراست میں لیا اور یہاں پہ اسے چیک کرنے کے بعد میں اس میں لگ بھگ چار لاکھ روپے کا تین لاکھ چھنو ہزار روپے کا گھٹکا نظر آیا اور یہ گھٹکا پولیس نے زب کر لیا ہے چھے ڈیسمبر دو ہزار باویس کو مہاپرین نیروان دن کے موقع پر پربنی شہر کے مبیڑکر نگر یہاں پر پربنی شہر میں جس طرح سے مہاپرین نیروان دن منایا گیا ہے اس وقت شہر واتوک شاکہ کے سائیک پولیس نے رکشک مقصود خان انہیں بھی کال کیا گئے تھا اور کال کرنے کے بعد میں یہاں پر ڈاکٹر رامشور ساروے انہیں بھی کال کیا گئے تھا اور مہاپرین نیروان دن کے موقع پر یہاں پر جس طرح سے پروگرام کا آئیوجن کیا گیا ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں پربنی شہر کے ہر ایریے میں مہاپرین نیروان دن بڑے ہی حرش اللہ کے ساتھ میں منایا گیا ہے موسیقی موسیقی یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آستک کے کاریکاری سمپا تک بابا ردین صدیقی 24 بائی سیون مازہ مہارا سنیوز چینل کے کاریکاری سمپا تک سطرخان پتھان پربنی آستک کے زلہ پڑتی نے دی سید موبی ننون مل کر میں ہوں سید اخیل کہ آپ اگر ہماری چینل کو سبسکرائب کر رہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے وہ اس کے لیے کہ آپ کو ہماری نیوز سب سے پہلے ملے اس کے لیے آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے ہماری نیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولے مجھے دیجئے اجازت جہن مرزا میس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس پربنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے فرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پربنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود ایک سو نوود کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی مہمبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہمبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربنی بوکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 842190333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 حاجی مہبوب انصاری یاد رہی آپ ہر طرح کے پروگرام ہماری فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس طرح کے پروگرام کی لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کی لیے سمپرک کرے سید مجمیل موبائل خرمانگ 97666 18126 سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کانٹیک کریں سبھی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 828